بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آلیہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آلیہ خان ہومسکلز اگر آج کی ویڈیو آپ سمجھ کر پوری دیکھیں گے تو آپ بہت سی بیماریوں سے پیچھا چھوڑا سکتے ہیں اور اگر آپ صحت مند ہیں تو آئندہ بھی صحت کے ساتھ زندگی گزاریں گے آج ہم ناشتے کی بات کریں گے ناشتے میں کیا لینا چاہیے اور کیا نہیں لینا چاہیے میرے اس چینل آلیہ خان ہومسکلز کا مقصد بھی یہی ہے کہ گھر کو آرگنائز کرنے گھرلو امور کو سمالنے کے ساتھ ساتھ اپنی صحت کی طرف بھی توجہ دی جائے جو کہ بہت ضروری ہے اگر انسان صحت مند نہیں ہوتا ہے تو دنیا کی کوئی خوشی اسے خوشی محسوس نہیں ہوتی صحت کے آگے دنیا کی تمام آسائشات بیکار ہوتی ہیں آج کل محولیاتی آلود کی غیر خالص غزہ اور دوسرے وامل ہماری صحت پر اثر انداز ہوتے ہیں لیکن اگر ہم کوشش کریں تو جہاں تک ہو سکے ہم اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو بیماریوں سے بچا سکتے ہیں اگر کوئی بیمار ہے تو وہ بھی اپنی بیماری کو ریورس کر سکتا ہے یہاں تک کہ جگر کے امراض پیٹ کے امراض شگر کولیسٹرول وزن کا بڑھنا تھائرائیڈ گردوں پتے دل کے امراض بلیڈ پریشر خواتین کی بیماریاں بڑھاپا جوڑوں ہڈیوں کے امراض حافظے کی کمزوری اور دوسرے امراض یہاں تک کہ کینسر کو بھی شکست دے سکتے ہیں میں اپنی ویڈیوز میں آپ کو تفصیل بتاتی رہوں گی اب آتے ہیں ناشتے کی طرف صبح اٹھ کر ہمیں ناشتہ کرنے میں جلدی نہیں کرنا چاہیے بلکہ کچھ دوسرے کام کریں سب سے پہلے تو اپنا موٹ کچھ گوار رکھیں اپنی عبادت کریں تھوڑی دیر ووک کریں سٹیچنگ کریں اور اگر گھر میں پودے ہیں تو پودوں کو پانی دیں اس طرح ہمارے مسلز ریلیکس ہوتے ہیں اور صبح صبحرے گارڈن میں کام کرنے سے اور بھی بہت سے فائدے ہیں کیونکہ اس وقت سورج نکل رہا ہوتا ہے اور نکلتی سورج کی شوائیں جب ہمارے اوپر پڑتی ہیں تو وائٹیمن ڈی تیار ہوتا ہے اور یہ وائٹیمن ڈی ہی کیلشیم کو باڈی میں صحیح جگہ پر لے کر جاتا ہے یعنی اسے جسپ کرنے میں مدد کرتا ہے اگر وائٹیمن ڈی نہ ہو تو کیلشیم غلط جگہ پر جما ہو کر پتری بنائے گا آرٹیز میں جا کر انہیں بلوک کرے گا اور وائٹیمن ڈی بھی ایسے ہی تیار نہیں ہو جاتا وائٹیمن ڈی بھی اس وقت بنے گا جب لیور میں گوٹ فیٹ سٹور ہوگا یہ گوٹ فیٹ ہمیں دیسی گھی کوکونٹ آئل آلیف آئل سے مل سکتا ہے سرسوں کا تیل بھی کوکنگ میں استعمال کرنے کے لیے بہترین ہے ہمیشہ سے ہم نے یہی سنا ہے کہ ناشتہ ہمیشہ اچھا کریں اچھا ناشتہ میٹابولیزم تیز کرتا ہے جو کہ دن بھر کام اور بھاگ دوڑ کے لیے ضروری ہے اب اچھے ناشتے سے یہی سمجھ جاتا ہے کہ مرغن نہاریاں پائے ہلبہ پوری اور پراتوں کا ناشتہ کریں تب صحت بنے گی اس طرح کے ناشتے کبھی کبھار مہینے میں ایک دو بار کھانے میں تو کوئی حرش نہیں ہے لیکن صحت بخت ناشتہ گوٹ فیٹ پروٹین اور فائبر پر مشتمل ہونا چاہیے تھوڑی مقدار کاربو ہائیڈریٹ کی بھی ہو اس میں شامل ہے جیسے انڈے ہیں انڈے کی زردیاں جو کی روٹی یا جو کا دلیا دودھ کے بجائے دہی سے دلیا لے یا کسی شوربے کے ساتھ لیا جائے مختلف قسم کے پیکٹس میں بند دلیے دودھ کے ساتھ کھائے جاتے ہیں ناشتے میں ان کا استعمال صحت کیلئے بلکل بھی مناسب نہیں ہے زیادہ عرصے ان کے استعمال سے شگر اور دوسری بیماریاں ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے دیسی گیا کوکونٹ آئل کا استعمال کیا جائے دودھ کا استعمال نہ کریں اس کی جگہ گھر کا بنا ہوا دہی استعمال کریں ناشتے میں یہ پتوں والی سبزیاں پالگ میتی مولی کے پتوں کا ساگ بھی استعمال کریں ان کی بھجیاں بنا لیں یا انڈے کی آملیٹ میں پتے مکس کر لیں چائے شوک سے پیتے ہیں تو چینے کا استعمال بن کر کے گڑھ کا استعمال کریں لیکن خیال رہے اس کے مقدار بھی زیادہ نہ ہو کیونکہ یہ بھی میٹھائی ہے کوشش کریں اپنے تینوں ٹائم کے کھانے میں ایک کپ کٹے ہوئے فروٹ دہیمن ڈال کر ضرور لیں اس میں مزید شکر وغیرہ کچھ نہ ڈالیں ہری سبزیاں اور فروٹ فائبر کی ضرورت کو پورا کریں گے اس ٹمک صحیح رہے گا تو ڈائیجیسٹیف سسٹم بھی ٹھیک رہے گا کیونکہ پیٹ خراب ہونے سے حاصل محسوس ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے مختلف ذہنی اور جسمانی بیماریاں پیدا ہونے لگتی ہیں یہاں آپ دیکھ رہے ہیں میں نے جو ناشتہ بنائے ہے میں نے جو کی روٹیاں بنائی ہیں اس پر میں نے دیسی گھی لگایا ہے دو انڈوں کا آملیٹ اور دہی کا استعمال کیا ہے آملیٹ کا مربع رکھا تھا تو یہ بھی ناشتہ میں لے لیا آملیٹ مختلف طرح سے میں بناتی ہوں ہری سبزیاں بھی ڈالتی ہوں آس سادھا ہی بنایا ہے ایک ویڈیو میں انڈوں پر بناوں گی تب مختلف آملیٹ بنانا بتاؤں گی اور دو انڈے ہم کیوں لے رہے ہیں یہ بھی بتاؤں گی اور کن کن کو انڈے لینا چاہیے یہ تمام تفصیل میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی آج کی معلومات یہی تک رکھتے ہیں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں نیکس ویڈیو تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ